بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھنے کا حکم دے دیا تھا پاشا اس طرح رات کی تاریخی میں اس لشکر کے ساتھ میں نے نہیں عبداللہ نے شب خون مارا تھا اس راج کماری کے لشکر کا خاتمہ میں نے نہیں محمود بوٹی اور شالیمار کے درمین کھلے میدانوں کے اندر عبداللہ نے خاتمہ کیا تھا اور پھر فجر کی ازانے ہونے سے پہلے عبداللہ اس لڑکی کو اٹھائے میرے خیمے میں داخل ہوا تھا اس لئے عبداللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ راج کمار نہیں راج کماری ہے اس کے ہاتھ پاؤں اس نے باندھ رکے تھے پھر اس لڑکی کو عبداللہ نے میرے خیمے کے ایک کونے میں توشک پر لٹا کر اس کی اوپر لحاف ڈال دیا اور خود وہ رات کی تاریخی میں رخصت ہو کر نادر آباد کی طرف چلا گیا تھا اور کہنے لگا کہ اس واقعہ کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے پس پاشا فجر کی نماز کے بعد جب میں نے اس لڑکی کو صبح کا کھانا کھلانا چاہا اس وقت مجھ پر انکشاف گوا کہ یہ راج کمار نہیں راج کماری ہے تو اس کے بعد اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول کر آپ کے پاس لے آیا بس یہ ہے وہ حقیقت جو آپ سے چھپا رکی تھی یہ سب کچھ میں نے عبداللہ کی خوشنودی کیلے کیا ہے عبداللہ ایک یتیم مسکین اور انتہائی جاننسار اور مخلص لڑکا ہے مجھے اچھا لگتا ہے لہٰذا میں نے اس کی بات کو مان لیا شاہ ولی خان کی یہ ساری گفتگو سن کر احمد شاہ عبدالی توڑی دیر تک خاموس رہا جیسے وہ کہیں کھو گیا ہو پھر وہ خیمے کی خلاوں میں دیکھتے ہوئے پرسوز اور رکت آمیج لہجے میں کہنے لگا بیرم خان کے بیٹے تم نے یہ کارہائیں نمائیں چپکے چپکے انجام دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم جرتمندی کے اسمان کے گمبت میں ایک نایاب زبر جد ہو بیرم خان کے بیٹے میں احمد شاہ عبدالی تیری یتیمی تیری غلامی تیری مسکینیت تیری شجاعت اور دلیری تیری حمد اور سرفرازی تیری جان نساری اور جان فشانی تیری خیرخواہی اور تندی تیری بے باقی اور مردانگی تیرے خلوص اور تیری راستی تیری سعادت مندی اور حوریت پسندی تیرے جذبوں اور تیری اڑان کو سلام کرتا ہوں یہاں تک کہنے کے بعد احمد شاہ عبدالی توڑی دیر تک خاموس رہا اس کے بعد اس نے کامنی کا جائزہ لیا اس نے دیکھا کہ کامنی اس وقت بمشکل تیرہ چودہ برس کی ہوگی اور زندگی کے اس دوراہ پر کھڑی تھی جہاں بچپن اور جوانی ایک دوسرے سے پوری طرح گلے مل کر جدہ نہیں ہوتے تھوڑی دیر تک احمد شاہ عبدالی نے بڑی توجہ بڑے انہماک سے کامنی کی طرف دیکھا پھر وہ بولا دیکھو بیٹی ہمیں ہرگز یہ خبر نہ تھی کہ برطپور کے راجہ سورجمال کے لشکر کی کمانداری اس کی راج کماری کر رہی ہے اب جب کہ عبداللہ تیرے لشکر کا صفایہ کر کے تجھے اسیر بنا کر ہمارے حوالے کر چکا ہے تو میں تمہیں اجازہ دیتا ہوں کہ جب چاہو میرے لشکر سے نکل کر واپس برطپور میں اپنے راجہ باپ کے پاس جا سکتی ہو بیٹی تو جب بھی یہاں سے روانہ ہونا چاہے بتا دینا تجھے ذات دراہ کے علاوہ ضرورت کی ہر شائع مہیا کی جائے گی احمد شاہ عبدالی کی اس گفتگو کے جواب میں کامنی نے کچھ دیر سوچا پھر وہ کہنے لگی میں یہاں سے اس شخص کو دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی جس نے میرے لشکر پر شب خون مارا اس کا صفایہ کیا اور پھر لمحوں کے اندر مجی اصدیر بنا کے آپ کے وزیر شاہ علی خان کے خیمے میں چھوڑ گیا میں اس شخص کی دلیری اور جرتمندی سے متاثر ہوئی ہوں میں نے اسے دیکھا وہ ابھی نو عمر بھی تھا اور ماہ و سال کی پختگی نہ رکھنے کے باوجود اس کی حرکات اور فنون حرب میں خوب پختگی تھی واشا جب تک میں اس شخصی نہیں ملوں گی اسے دیکھوں گی نہیں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی کامنی کی اس گفتگو کے جواب میں احمد شاہ عبدالی کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکرات نمدار ہوئی پھر وہ بڑی نرمی بڑی شفقت میں کہنے لگا دیکھو بیٹی جس نے عمر جوان نے تمہاری لشکر پر شب خون مارا اور اس کا قلعہ کما کیا اس کا نام عبداللہ ہے اس کے باپ کا نام بیرم خان ہے وہ تجھے اسیر اور گرفتار کرنے کے ساتھ ہی یہاں سے نادر آباد کی طرف کوچ کر چکا ہے دیکھ نادر آباد یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے اور وہ عبداللہ نادر آباد کے ایک حربی اور دینی مکتب میں زیر تعلیم ہے ابھی اس کی تعلیم مکمل خونے میں دو سال لگیں گے تب وہ باقاعدہ لشکر میں شامل ہوگا کیا تُو دو سال میرے لشکر میں رہ کر اس کا انتظار کر سکتی ہے اس پر کامنی بڑی جرتمندی بڑی بے باقی اور عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی باشا دو سال تو کیا میں ساری عمر بھی آپ کے لشکر میں رہ کر اس شخص کا انتظار کر سکتی ہوں جس نے لمحوں کے اندر میرے لشکر کا صفایہ کیا اور مجھے اثیر بنا دیا حالانکہ برت پور میں کوئی ایسا جوان نہ تھا جو تیغزنی اور تیر اندازی میں میرا مقابلہ کر سکتا ہو اس بنا پر میرے باق نے مجھے اس لشکر کا کماندار بنا کر بیجا میں حیران اور پریشان تھی کہ وہ عبداللہ نام کا نوجوان کیسے اور کس طرح لمحوں کے اندر مجھ پر اور میرے لشکر پر چھا گیا کامنی کی اس گفتگو کے بعد احمد شاہ عبدالی نے فیصلہ کون انداز میں کہا دیکھو بیٹی اگر تیرے یہی ازائم اور ارادے ہیں تو پھر تو میرے لشکر میں رہ کر عبداللہ کی واپسی اور میرے لشکر میں شمولیت کا انتظار کر اور اگر تو عبداللہ کا انتظار کرنا چاہتی ہے تو پھر دیکھ میں تجھے واپس نہیں جانے دوں گا اس وقت عبداللہ کے علاوہ میرا بتیجہ عبدالخالق میرے سپا سالار جہان خان پوپلزے کا بتیجہ زال بیک پوپلزے اور میرے ایک سردار کا بیٹا جمال خان بھی نادر آباد کے مکتب میں زیر تعلیم ہیں اور ایک شخص دلاور خان جو تیغزنی میں اپنا جواب نہیں رکھتا ان چاروں کا نگران مقرر کیا گیا ہے دو سال بعد جب وہ مکتب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لوٹیں گے تو بیٹی ان چاروں کا مقابلہ ہوگا ان چاروں میں جو حرب و ذرب کے فنون میں سر فیرست رہے گا بیٹی میں تجھے اس کے حوالے کر دوں گا اس کے علاوہ سر فیرست رہنے والے کو شاہ پسند کا لقب دوں گا اور اسے امیر لشکر بھی بنانے کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں مالی طور پر بھی نوازوں گا اس پر کامنی فوراں بولی اور کہنے لگی پاشا مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے اس پر احمد شاہ نے اپنی پہلو میں بیٹے ہوئے قاضی ادریس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا قاضی ادریس کامنی نام کی اس لڑکی کو اپنے پاس رکھیں اسے آہستہ آہستہ اپنے دین کی تعلیم بھی دیجئے اگر یہ ہمارا دین قبول کر لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ عبداللہ کیلئے اس کی زندگی کا بہترین ساتھی ثابت ہوگی اس پر قاضی ادریس نے تیز نگاہوں سے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا احمد شاہ تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ کامنی نام کی اس لڑکی کو عبداللہ ہی جیتے گا اس پر احمد شاہ عبدالی مسکراتے ہوئے کہنے لگا قاضی ادریس میرا دل کہتا ہے یہ عبداللہ اپنے سامنے میرے بتیجے عبدالخالق جہان خان کے بتیجے زال بیک و فرزے اور جمال خان کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے نہ صرف یہ کے شہ پسند بنے گا امیرے لشکر بنے گا بلکہ اس کامنی کا بھی حق دار بنے گا قاضی ادریس کی طرف سے توجہ ہٹا کر احمد شاہ عبدالی نے اس بار قامنی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے قامنی میری بیٹی تو ہمارے لشکر کے قاضی ادریس کے پاس رہے گی یہ تمہاری بہترین کفالت اور نگرانی کریں گے اس کے بعد احمد شاہ عبدالی کے کہنے پر سب اپنی جگہوں سے اٹھ کڑے ہوئے قاضی ادریس قامنی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے شاہ ولی خان جہان خان اور برخوردار خان بھی احمد شاہ عبدالی کے خیمے سے نکل کر اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تھے اب لاہور کے سبیدار اور احمد شاہ عبدالی کے درمین جنگ کیلئے زور اور شور کے ساتھ تیاریاں شروع ہو گئی تھی لاہور شہر کے گرد و نواح میں باغات اور باغیچے تھے جو در خلافہ کی عظمت کی یاد دلاتے تھے لیکن دونوں لشکروں نے خندقے کودنے کی خاطر سب باغات اور باغیچوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا مشرق میں عیشان کے مزار سے لے کر کوٹلی شہر تک چوٹے بڑے درختوں کو کاٹ کر چٹیل میدان بنا دیا گیا تھا باغات اور باغیچوں میں خندقے ہی خندقے کود دی گئیں تھی باری توپوں کی عدم موجودگی میں احمد شاہ عبدالی کو لاہور جیسے فصیل بن شہر پر حملہ آور ہوتی ہوئے بے حد دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا دوسری طرف میر منو کے لشکر میں مضبوط اور پورتیری فوج کی کمی تھی اور کلے میدانوں میں وہ احمد شاہ عبدالی سے لڑنا نہیں چاہتا تھا پچھلے اس نے بھی دور دور تک خندقے کھو دی تھی کہتے ہیں کہ شہر کے اردگرد میلوں اور کوسوں دور تک خندقے ہی خندقیں دکھائی دیتی تھی اس موقع پر احمد شاہ نے دشمن کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے لئے ایک اور کام کیا اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کر کے لاہور شہر کے اطراف پر حملہ کرنے کی ٹانی لہٰذا احمد شاہ عبدالی کے حکم پر اس کی لشکریم نے لاہور شہر کے اطراف میں چالیس کوس کے رکبے پر تمام دیہاتوں کو برباد کر ڈالا اس موقع پر میر منو نے بھی اپنے دستے احمد شاہ عبدالی کے لشکریم کے تاقب میں روانہ کیے انہوں نے احمد شاہ کی کئی ایک لشکری گریفتار بھی کیے لیکن ان تباکاریوں کو روک نہ سکے احمد شاہ کے حکم پر اس کی لشکریم کی تباکاریوں کے بدولت تین تین میل دور شہر کے اطراف میں کوئی چراغ جلتا دکائی نہ دیتا تھا اناج بے حد مہنگا ہو گیا تھا گاس چارے اور بوسے کا تو کسی قیمت پر دستیاب ہونا مشکل ہو گیا تھا چارہ اتنا کمیاب تھا کہ لشکروں کے گوڑوں کو کلانے کیلئے جھنپنے تک گرانی پڑی تھی لاہور کی صوبیدار میر منو کو ابھی تک مرکز سے رسد اور کمک ملنے کی امید تھی ان دنوں مرکز کا وزیر صف ترجنگ ہندوستان میں احمد شاہ بنگش سعدلہ اور روحیلہ سرداروں کی طرف سے اٹھنے والی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں مصروف تھا نئے مغل شہنشاہ احمد شاہ نے اپنے وزیر صف ترجنگ کو مراسلہ روانہ کیا کہ وہ کافی الوقت ہندوستان میں بغاوت کرنے والوں کو چھوڑ کر وقت ضائع کیے بغیر احمد شاہ عبدالی کے خلاف میر منو کی مدد کو پہنچ جائے لیکن صف ترجنگ تو میر منو کا جانی دشمن تھا وہ تو اس کی مدد کے بجائے اس کی بربادی کا مطمئنی تھا صف ترجنگ نے ہندوستان میں بغاوت کرنے والوں سے صلاح کر لی اور خود اود چلا گیا تھا کہ وہاں کے انتظامی حالات درست کریں یہ صف ترجنگ کی طرف سے فرض کی ادائیگی سے مجرمانہ غافلت تھی بیرونی دشمن ملک میں داخل ہو چکا تھا اور اس کے مرکز پر قبضہ جمانے کی فکر میں تھا لیکن صف ترجنگ کو اپنی ذاتی دشمنی نبانے کی فکر پڑی ہوئی تھی اس بنا پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مغل عمرہ اخلاقی پستی کی کس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اپنے بغض و اینات کا بدلہ لینے کی فکر تھی ملک اور قوم کی بلائی کا کوئی خیال نہیں تھا ان حالات میں جب دہلی سے کوئی کمک آنے کی امید نہ رہی تو پنجاب کے صحبیدار میر منو نے جنگی مجلس مشاورت طلب کی تاکہ جنگی تیاریوں کے لیے منصوبہ بنایا جا سکے اس موقع پر میر منو پر واضح ہو گیا کہ نہ صرف مرکزی حکومت ادائے فرض میں اس کی سمت سے حد درجہ چشم پوشی سے کام لے رہی ہے بلکہ اس کے دوست اور احباب اور خیرخواہ بھی کسی بات پر متفق نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے معاملات میں خود غرض ہیں جب مجلس سے مشاورت شروع ہوئی تو لوگ ترہ ترہ کے مشورے دینے لگے ادینہ بیک جو جالندر کا فوج دار تھا وہ میر منو کے مشیر کوڑا مل کے روز افزون ترقی سے جلتا تھا اور لاہور کی سوبیداری کیلئے اپنے آقا کی تباہی کے درپیہ ہو گیا تھا اس موقع پر ادینہ بیگ نے رائی دی کہ چونکہ دہلی سے کسی قسم کے کوئی مدد نہیں ملے گی اور سامان اور سامانی رسد چند دنوں میں ختم ہونے والا ہی اس لئے فوراں احمد شاہ کے خلاف اعلان جنگ کر کے لڑائی شروع کر دینی چاہیے کوڑا مل اس رائے کے خلاف تھا وہ جانتا تھا کہ میر منو کی فوج منظم نہیں بلکہ اناڑیوں پر مشتمل ہے جو احمد شاہ عبدالی کے تربیت یافتہ فوجوں کے سامنے ٹہر نہیں سکی گی کوڑا مل یہ بھی جانتا تھا کہ ملک کا بیشتر حصہ ویران ہو چکا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں محاصرہ کرنے والے احمد شاہ عبدالی پر حملہ آور ہونے میں پہل نہیں کرنی چاہیے بلکہ کسی نہ کسی طرح صلح کر لینی چاہیے لیکن میر منو نے کوڑا مل کی رائے کے بجائے آدینہ بیک کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا میر منو اور اس کے سرداروں کی رائے تھی کہ احمد شاہ کے صفحہ صدار جہان خان کو ہر صورت میں مار ڈالنا چاہیے اور ساری توجہ اس کے قتل پر مرکوز رکھنی چاہیے ان کا خیال تھا کہ جہان خان کے مرنے پر احمد شاہ عبدالی کے لشکری سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے باغ نکلیں گے یہ معاملہ تیہ کرنے کے بعد دوسرے دن کو حملہ کرنے کے لئے منتخب کیا گیا دوسرے روز صبح کو میر منو اپنے سالاروں کے ساتھ سوار ہو کر جنگ کرنے کے لئے نکلا میر منو نے اپنے سرداروں میں سے بیکاری خان میر مومن خان اور خنجر خان کو حراول دستوں کا کماندار مقرر کیا اپنے میسرہ پر آدینہ بیک کو رکھا اور میمنہ پر ایک اور سالار جمال خان کو سپا سالار مقرر کیا اپنے اقبی لشکر پر میر منو نے مہدی خان راجہ کہارا مل بدیلا اور امانولا خان کو سالار مقرر کیا میر منو کی طرف سے حملے کی خبر ہونے پر احمد شاہ عبدالی بھی اپنے لشکر کو خرکت ملایا خود احمد شاہ اور سپا سالار جہان خان لشکر کے اقبی حصے میں ہی رہے جبکہ دشمن سے جنگ کرنے کے لئے لشکر کے قلب کا کماندار برخوردار خان اور اس کا نائب عبدالسمت خٹک کو مقرر کیا دائیں بازو پر شاولی خان اور اس کے ماتحت کچھ دوسرے افراد تھے اس طرح اپنے لشکر کو ترتیب دے کر احمد شاہ عبدالی نے بھی میر منو سے جنگ کرنے کی ابتدا کی دونوں دستوں کے اگلے دستوں کی جب آپس میں مرڈ بیڑ ہوئی تو احمد شاہ عبدالی کے لشکر نے برخوردار خان کی سالاری میں میر منو کے حراول دستوں کو بڑی کامیابی سے روک دیا تھا اتنی دیر تک میر منو کے ان دستوں کی مدد ہی لے اس کا سالار میر مہدی بھی پہنس گیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسہ احمد شاہ عبدالی کے خلاف پلٹ گیا اس موقع پر احمد شاہ عبدالی کے لشکری کچھ پیچھے ہٹے اور ان کے پیچھے ہٹنے کے عمل نے انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا اس لئے کہ بیکاری خان میر مومن خان میر خنجر خان اور میر مہدی علی خان کی سرکردگی میں میر منو کے لشکریوں نے زوردار حملہ کیا اور احمد شاہ عبدالی کے لشکر کی اگلی صفوں کی انگینت سپائیوں کو انہوں نے موت کے گاٹ اتار دیا تھا اپنی اگلی صفوں کے درحم برحم ہو جانے سے احمد شاہ عبدالی کے لشکر کی پچھلی صفوں کی دنظیم بھی خراب ہو گئی تھی یہ صورتحال دیکھتی ہے احمد شاہ عبدالی کے سالاروں نے احمد شاہ عبدالی کو جو عقب میں تھا صورتحال سے آگاہ کیا احمد شاہ نے لشکر کو پسپاہ ہونے کا حکم دے دیا اور پھر احمد شاہ عبدالی اپنی لشکر کو لے کر دریے راوی کے کنارے بارہ کوست آگے جا کر ایک محفوظ دگا پر پڑاؤ کر لیا تھا اس جنگ میں چونکہ احمد شاہ عبدالی کے لشکر کو پسپائی کرنی پڑی تھی اور میر منو کا لشکر غالب رہا تھا لہٰذا کافی رات گئے میر منو اپنے لشکر کے ساتھ فتح کی شادیانیں بجاتا ہوا اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ گیا تھا اس ٹکراؤ کے دس دن بعد تک میر منو اور اس کے لشکریوں کو احمد شاہ عبدالی اور اس کے لشکر کا کہیں پتہ نہ لگا گیارویں دن جا کر خبر ملی کہ احمد شاہ عبدالی لاہور کے نواح میں دریے راوی کے کنارے نئی جنگ کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے اسی اسنا میں احمد شاہ کی طرف سے کچھ آدمی سفیر بن کر میر منو کے پاس آئے اور صلح کی باتشیت کرنے کا ارادہ کیا احمد شاہ عبدالی کا اصل مقصد صلح کرنا نہیں تھا بلکہ ان آدمیوں کے ذریعے وہ جنگ کی طرف سے غافل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اس کے ذرائع اور تیاریوں کا پتہ لگانا چاہتا تھا بہرحال صلح کی یہ گفتگو ناکام رہی احمد شاہ عبدالی بھی اپنی طرف سے جنگ کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا دوسری طرف میر منو نے بھی جنگ کے تبل بجانے کا حکم دے دیا تھا شالہ مار باغ کے شمال مسرک میں دھونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے میر منو کے پاس جو حملہ آور ہونے کے لیے توفی تھی وہ انٹوں کے ایک بٹے کے قریب گڑوں میں نصب کر دی گئی تھی میر منو نے اپنے لشکر کا قلب اپنے پاس رکھا اور مہدی علی خان راجہ کا ہار بندیلہ کے علاوہ کچھ اور سالاروں کو بھی اس نے اپنے ساتھ قلب میں رکھا میمنہ کا اس نے عدینا بے کو سالار مقرر کیا مومن خان انجر خان قابلی اور میر نعمت خان قابلی کو اس کے ماتحد کر دیا گیا تھا میسرہ پر بیکاری خان سالار تھا جبکہ جمال الدین خان فرید الدین خان اور خلق محمد خان اس کے ماتحد کر دیے گئے تھے دوسری طرف احمد شاہ نے بھی اپنے لشکر کو اسی طرح ترطیب دیا تھا قلب میں وہ خود رہا تھا میسرہ پر شاہ علی خان کو رکھا گیا تھا اور میمنہ برخوردار خان کے حوالے کیا گیا تھا جبکہ لشکر کے سپہ سالار جہان خان کو لشکر کا ایک حصہ دے کر محفوظ دستوں کے طور پر علیدہ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ جہان خان کے مقابلے میں مستعد رہے اور بوقت ضرورت اس پر ضرب لگا سکے احمد شاہ عبدالی کے پاس چونکہ توپیں نہیں تھی لہٰذا جس وقت جنگ شروع ہوئی اور میر منو خندقوں سے نکل کر قلب لشکر کے ساتھ جب احمد شاہ عبدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوا تو احمد شاہ عبدالی نے کچھ دستیں متعین کیے جو میر منو کے لشکر کے اقب کی طرف چلے گئے اور وہاں سے چند توپوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ان توپوں کو خچروں پر لات کر احمد شاہ عبدالی کے لشکر میں لے آیا گیا تھا اور ان توپوں ہی کی مدد سے احمد شاہ عبدالی نے میر منو کے لشکر پر آگ برسانی شروع کر دی تھی توپوں کی ذریعے جب میر منو کے لشکر پر آگ برسائی گئے تو میر منو کے لشکر میں ایک طرح کی سراسیمگی پھیل گئی تھی لیکن میر منو بڑا قابل ستائش تھا کہ اس نے فوس کی لکل و حرکت کی نگرانی اور نظم و زبت کو بڑے ٹنڈے دل و دماغ سے اپنی گرفت پر رکھا تہم جب توپوں کے ذریعے برسنے والی آگ سے میر منو کی لشکر کا کافی نقصان ہو گیا تو میر منو کو لشکر کی ترتیب درست کرنے کے لیے پھر ان خندقوں کی طرف جانا پڑا جہاں اس نے توپے نصب کر رکھی تھی جنہیں احمد شاہ عبدالی کے آدمی اٹھا کر لے گئے تھے آدینہ بیگ چونکہ کوڑا مل کے خلاف تھا اور انتظامی امور میں اس کی جگہ لینا چاہتا تھا لہٰذا اس نے میر منو سے کہا کہ کوڑا مل کو کہا جائے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان سے آن ملے اور احمد شاہ عبدالی کے لشکر پر ایک برپور حملہ کیا جائے جواب میں کوڑا مل نے میر منو کو کہلا بیجا کہ اسے جہان خان کے مقابلے میں رہنے دیا جائے اگر وہ جہان خان کے سامنے سے ہٹ گیا تو جہان خان پرشت یا پہلو کی طرف سے حملہ عبر ہو کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن آدینہ بیگ چونکہ ہر حال میں کوڑا مل کو اپنے سنیچے دکھانا چاہتا تھا لہٰذا اس نے میر منو پر زور دیا کہ کوڑا مل کو بلا کر اپنے ساتھ ملایا جائے لہٰذا میر منو نے کوڑا مل کو تلا پر لیا کوڑا مل چونکہ میر منو کا بڑا تابع اور فرمر بردار تھا لہٰذا اس نے اپنے حصے کے لشکر کی کمان اپنے ایک نائب کو سونپی اور تحقید کی کہ آخری دم تک جہان خان کے آگے ڈھٹا رہے اور خود وہ اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر میر منو کی طرف روانہ ہو گیا ابھی توڑی ہی دور گیا ہوگا کہ احمد شاہ عبدالی نے اس سمت زوردار حملہ کر دیا جس سمت کوڑا مل کا لشکر متعین تھا اور یہ جگہ اس جگہ سے کافی دور تھی جہاں میر منو دشمن کے ساتھ برسرہ پیکار تھا کوڑا مل کو جب احمد شاہ عبدالی کے زوردار حملہ کرنے کی خبر ملی تو اس نے میر منو کی طرف جانے کے بجائے واپس اپنی لشکر کا روک کیا اور احمد شاہ عبدالی کے جس خصے نے کوڑا مل کے لشکر پر حملہ کیا تھا اس حملے کو کوڑا مل نے روک دیا پھر سارے محاظوں پر زوردار جنگ چڑ گئی تھی میر منو اور اس کے سالار بڑھ چڑ کر حملہ آبر ہو رہے تھے پھر ایک ایسا موقع بھی آیا کہ میر منو اور اس کے سالاروں نے احمد شاہ عبدالی کے اس لشکر کو مکمل طور پر پیچھے دکھیل دیا تھا جو ان کے ساتھ برسرہ پیکار تھا اس موقع پر کوڑا مل کو بھی خاصی کامیابی ہوئی تھی اور اس نے بھی احمد شاہ عبدالی کے اس لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا جو اس کی خلاف مصروف عمل تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد احمد شاہ عبدالی کو بدترین شکست ہوگی لیکن اس دوران ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے احمد شاہ عبدالی کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا ہوا یوں کہ اتفاق سے کوڑا مل کے ہاتھی کا پاؤں ایک بوسیدہ اور شکستہ قبر میں پڑا جو بوجھ سے نیچے دنس گئی کوڑا مل اپنے ہاتھی سے گر گیا پھر وہ بھا کر جب اپنے ایک ساتھی کے ہاتھی پر سوار ہونے لگا تو اسی دوران اس کو گولی لگی اور خلاق ہو گیا کوڑا مل کے ساتھ کئی سکھ سردار بھی خلاق ہو گئے تھے آدینہ بیگ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر شہر کی طرف با گیا تھا تہم میر منو چھٹان اور دیوار کی طرح احمد شاہ عبدالی کے لشکر کے سامنے ڈھٹا رہا بیکاری خان بھی ایک مخلص ساتھی کی طرح میر منو کے ساتھ تھا اور آخری وقت تک دونوں جنگ کرتے رہے لیکن ان کے لشکر نے بہت نقصانوں اٹھایا بیش رمار سپاہی زخمی ہوئے یا مارے گئے احمد شاہ عبدالی نے جب دیکھا کہ میر منو کے لشکر کے کچھ حصوں میں گڑ بڑ ہوئی ہے اور یہ کہ آدینہ بیگ وغیرہ قید میدان جنگ چھوڑ کر شہر کی طرف با گئے ہیں اور ان کے لشکر میں بدنظمی اور افرتفی پڑ گئی ہے تو اس نے اپنے پورے لشکر کو یقزا کر کے ایک زوردار حملہ میر منو کے لشکر پر کر دیا تھا میر منو نے کمال جرتمندی اور دلیری کا مظہرہ کرتے ہوئے اس لشکر کو بھی روک دیا تہام اس کی بیشمار لشکری کٹ مرے تھے اور کافی زخمی ہو گئے تھے میر منو کسی بھی صورت میں میدان جنگ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا عشاء کے بعد تک وہ میدان جنگ میں ڈھٹا رہا آخر اپنے سرداروں کے مشورے کے بعد میر منو اپنے بچے کچھے لشکر کے ساتھ میدان جنگ سے نکل کر شہر میں داخل ہو گیا لاہور شہر میں میر منو اور اس کے سالاروں اور مشہروں کے درمین صلاح و مشورہ شروع ہوا بعض نے رائے دی کہ چونکہ لڑائی کا نتیجہ مخدوشتہ ہے لہٰذا دھیلی چلنا چاہیے اور وہاں سے مناسب رسد اور کمک حاصل کرنے کے بعد احمد سا عبدالی سے پھر سے نیا محاصر کولنا چاہیے لیکن میر منو نے اپنے ان تمام سالاروں اور مشہروں کو مخاطب کر کے کہا اے صاحبو تم میں سے جو بھی دہلی جانا چاہے جا سکتا ہے میں میدان جنگ چھوڑ کر نہیں باغوں گا لوگ کہیں گے کہ میر منو میدان جنگ سے باغ نکلا میں تو لاہور میں قلعہ بند ہو کر لڑتا رہوں گا جو میرے خدا کو منظور ہوگا وہی میرے ساتھ ہوگا یہ کہہ کر میر منو نے شہر اور قلعہ کے دروازے بند کرنے کا حکم دی دیا اور شہر میں جو توپیں تھی وہ شہر کے دروازوں پر چڑھا کر اس نے نصب کر دی تھی دوسرے روز سورج تلو ہوتی ہی احمد شاہ عبدالی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا اس نے جب دیکھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں اور شہر کے دروازوں پر توپیں نصب ہیں اور یہ کہ میر منو اپنے محصور لشکر کے ساتھ پوری طرح تیاری کے ساتھ اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو احمد شاہ عبدالی نے اپنے وزیر شاہ علی خان اور سپہ سالار جہان خان پوپلزے کو سفیر بنا کر میر منو کے پاس بجوایا اور اپنی طرف سے ایک خط بھی میر منو کے نام لکھا احمد شاہ عبدالی نے جو میر منو کے نام خط لکھا اس میں اس نے لکھا تھا گزشتہ چار ماہ سے ہم ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہیں اس میں مسلمان مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اب تم نے قلابند ہو کر لڑنے کی ٹھان لی ہے کیا یہ اپس کی خوندریزی خدا اور اس کے رسول کو پسند ہو سکتی ہے حقیقت میں یہ ان کی مرضی کے خلاف ہے میری طرف سے یہ بہترین مشورہ ہے کہ کسی معتبر قاسد کو اختیرات دے کر شرائط سلح اور تصویہ کے لئے بھیج دو اس کے بعد تم مطمئن ہو کر شادان و فرحان ہو کر خود مجھ سے ملنے کے لئے بھی آ سکتے ہو چونکہ چار ازلا کی مالیہ کی رقم جو میری بنتی تھی وہ کوڈ عمل نے دینے سے انکار کر دیا تھا لہٰذا مجھے تو کوڈ عمل سے اپنا حساب چکانا تھا وہ میں چکا چکا ہوں اب جبکہ کوڈ عمل حلاق ہو چکا ہے تو تم اتمنان سے اپنے شہر اور قلعے میں رہ سکتے ہو مجھے تم سے تمہارے شہر اور قلعے سے کوئی سروکار نہیں ہے جو رقم میری تم لوگوں پر بنتی تھی وہ چاہے شاہی خزانے سے ادا کرو یا لوگوں سے اکٹی کر کے دے دو جب یہ رقم مجھے مل جائے گی میں واپس چلا جاؤں گا اور قطن جنگ نہیں کروں گا